اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمتہ و نصلی وعلی رسول کریم اما بعد و نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنتی لاتھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاتھی ہے جس کو آسا موسیٰ کہتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان موجہزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید میں مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان گیا فرمایا گیا اس مقدس لاتھی کی تاریخ بہت قدیم ہے جو اپنے دامن میں سیکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہیں جن میں عبرتوں اور نصیتوں کے ہلاوہ کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ادایت کا نول مرتا ہے یہ لاتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر دس ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر دو شاخے تھیں جو رات میں مشر کی طرح روشن ہو جاتی تھی اور جنت کی درخت پلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے چنانچہ حضرت علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ترجمہ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عوض خوشبودال لکڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا جو عزت والی پلو کی لکڑی کا تھا انجیر کی پتیاں حجرِ اسوط جو مکہ معظمہ میں ہیں اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی یہ پانچوں چیزیں جنت سے اتاری گئیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس آسا حضرت عمیہ کریم علیہ السلام کو بطور مراز ملا یہاں تک کہ حضرت شعب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے حجت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی صاحب زادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح فرمایا اور آپ دس برس تک حضرت شعب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکڑیاں چراتے رہے اور اس وقت حضرت شعب علیہ السلام نے حکوم خدا وندی اللہ زوجہ کے مطابق آپ کو یہ مقدس عطا فرمایا پھر جب آپ اپنی زوجہ مطرمہ کو ساتھ دے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لئے روان ہوئے اور وادی مقدس مقام توہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف میں سر برند فرمایا اس وقت حضرت حق جلے ماجدہ نے آپ سے جس طرح کا کلام فرمایا قرآن مجید میں اس طرح اس کو بیان فرمایا گیا ہے ترجمہ کنیزر ایمان یہ تیرے داہیں آت میں کیا ہے اے موسیٰ ارز کی یہ میرا آسا ہے میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور میں اس سے بکڑیوں کے پتے جھاڑتا ہوں اور میرے اس میں اور کام ہیں مارے بو اخرہ دوسرے کاموں کی تفسیر عزت علمہ ابو اور برکات عبداللہ بن احمد نفسی رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں مثلا آپ کو ہاتھ میں لے کر اس کے سارے چلنا اس سے بات چیت کر کے دل بیلانا دن میں اس کا درخت بن کر آپ کا سایہ کرنا رات میں اس کی روشنی شاخوں کا روشن ہو جانا آپ کو روشنی دینا اس سے دشمنوں درندوں ساپوں بچھوں کو ماننا کوئے سے پانی بھڑنے کے وقت اس رسی کا بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا باوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حضب خواہش پھل دینا اور اس کو زمین پر گار دینے سے پانی نکار دینا وغیرہ وغیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹی سے مذکرہ بارہ کام کرتے رہے مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی عرض سے تشریف لے گئے تو اس نے آپ کو جادوگر کے کر جھٹلایا اور آپ کے اس عزق کے ذریعے بڑے بڑے موجودات کا ضرورت ہے